موسیقی حضرت عیسیٰ کی جانب سے اندھے کو شفاہ دینے کا مقام دو ہزار سال میں پہلی مرتبہ عوام کے لئے کھولا جائے گا اسرائیلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرداد اندھے کو بینائی کا تحفہ دیا تھا اسے دو ہزار سال میں پہلی مرتبہ عوام اور سیاہوں کے لئے کھولا جا رہا ہے مقبوضہ بید المقدس کے آثار قدیمہ میں مدینہ الدعود کے نام سے مشہور مقام کے جنوب میں برکا سلوان نام کی جگہ ہے جسے مسیحی اور یہودی انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیلحال ماہرین اثار قدیمہ اس جگہ پر خدائی کر رہے ہیں اور یہ کام مکمل ہونے تک زمین کی اس ٹکڑے کو حصوں میں عوام کے لئے کھولا جائے گا تاہم اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں عوام ایک قلیل تعداد میں پہلے ہی اس علاقے کا محدود حد تک دورہ کر رہے ہیں لیکن بائبل میں بیان کردہ واقعات کا مکمل جائدہ لینے کے لئے مکمل خدائی کی ضرورت ہے برکہ سلوان کا یہ علاقہ عوام کے سامنے پیش کرنے کا اعلان اسرائیل کے اینتوئیٹیڈز اتھارٹی کی جانب سے نئے سال کے موقع پر کیا گیا تھا آٹھویں صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ مقبولہ بیقت المقدس میں آبی نظام قیم کرنے کے دوران تعمیر کیا گیا تھا یہ علاقہ این سلوان سپرنگ سے پانی حاصل کے ذریعے ذخیرہ کرتا تھا اور اس کے بعد پانی دیر زمین سرنگوں میں چھوڑا جاتا تھا شہر کے میر موشلیون کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی ملکی اور بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے علاقہ سیاہوں اور عوام کے لئے کھولنے سے ہر سال لوگ یہاں آئیں گے کتاب سلاتین بکس آف کنگز میں بتایا گیا ہے کہ برکہ سلوان کے تعمیرات بادشاہ حض کیا کے دور میں شروع ہوئی تھی یوہانہ کی انجل کے باب نو کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے مادرزاد اندھے کو شفاہ دی تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہودی آزمین دوسرے معبود میں داخل ہونے کے لئے خود کو پاک کیا کرتے تھے